اسلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں ڈاکٹر شیزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ محترم جناب پروفیسر سرمندر احمد صاحب اور آج آپ کے لئے وہ ٹاپک لے کے آئے ہیں فقر اور اس کی تفصیل بھی وہ بتائیں گے کہ فقر کیا چیز ہے اور علامہ اقبال نے فقر کے بارے میں اتنی اہمیت کیوں دیئی ہے کہ وہ فقر کے ذریعے دنیا کو جگاتی ہیں کہ دنیا کے غلاموں جانتے ہو فقر کیا ہے پھر اس طریقے سے وہ روٹی کھا کر فتح کیا ہے جو کی روٹی کھا کر فتح کو فتح کر لیتا ہے بندہ نا فقر یا زوگ شوک اور تسلیم ورزا کی کیفیت کا نام ہے اب وہ اس میں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ فقر بہت بڑی چیز ہے یہ انسان کو اپنی خودی سے اگائی دے دے کے ساتھ ساتھ ایک فقیر سے بادشاہ بنا دیتی ہے شہنشاہ بنا دیتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اگر بندہ یہ اس کو پیچان جائے اس کو سمجھ جائے تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کی نظر میں انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تاکہ وہ آج ہمیں سمجھا دیں جناب السلام علیکم سر آپ نے سنتا لیا ہے تو علامہ اقبال رحمد اللہ کی نظر میں یہ فقر کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پلیس دکس صاحب ایک بات کو جو ہے نا بطور ایک اقبالیات کے طالب علم کے میں یہ بڑا اس پروازہ ہوں جی سار یعنی جب اقبال نے اسرار اور حمود بے خودی میں یہ کہا کہ میرا کوئی ایک حرف بھی قرآن سے باہر نہیں ہے بالکل کہت جی ہے تو یہ دراصل یعنی خصوصی طور پر عالم اسلام کے لیے اور میں کہتا ہوں عمومی طور پر پورے یعنی بڑی نوع انسان کے دانشور جتنے بھی ہیں جی سار ان کے لیے بہت بڑا ایک وہ اقبال یعنی اللہ رحمہ جو ہے نا ان کو متنبہ کرتا ہے کہ اگر تم فلاہ فلاہ چاہتے ہو زندگی کی انسانیت کی جی سار تو قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے حل نہیں ہے ٹھیک 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 تو اب دیکھیں نا جیسے وہ اپنے ابتدا میں بانگے درا میں وہ انیس سو سات میں کہتے ہیں جی سار کہ زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ رازہ باشکار اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہیں خرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب وہ ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازق پیاشیاں بنے گا نا پائے دار اور ہوا نا پھر انیس سو چودہ سے جنگ حسین پہلی شروع ہوگی اور ٹھارہ تک لگی رہی کہ لاکھوں بندے انہوں نے آپ نے مروا دی دیکھو نا اب یعنی اقبال اللہ رحمہ کے یعنی جب ہم دیکھتے ہیں نا یعنی ہندوستان میں جو یعنی میں ان پر کسی قسم کا وہ تو نہیں لگاتا لیکن ان کا جو ایک ہے جہاں بانی ایک ہے جہاں بینی صحیح تو جہاں بینی کے حوالے سے جو ہے نا یہ کہنا پڑے گا کہ اقبال اللہ رحمہ نے جو انیس سو تیس میں مسلمانوں کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے جو پروگرام دیا تھا بلکہ ایک وعدہ پروگرام تھا خطبہ الاباد میں بلکہ آپ نے اس پر ایک نشست کی ہے اس پر تو ہم نے پوری ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ بہت بڑے مطلب مستقبل شناس آدمی تھے بلکہ شخصیت تھے اور یہاں تک ان کا کہنا کہ میری نوائے پریشہ کو شاہری نہ سمجھ بلکل کہ میں ہوں مہرم میں رازے درونے میں خانہ اور ایک جہاں وہ کہتے ہیں کہ نظر آئے گا اسی تو یہ جہان دوش و فردہ جسے آگئی میسر میری شوخی یہ نظارہ کیا بات ہے تو یہ ڈاکسہ دراصل وہ اگر دیکھا جائے تو وہ خصوصی طور پر یہ جو ریجن ہے ہمارا اور اس میں ہندوستان کے حوالے جو مسلمانوں میں کوئی جو یہ جتنے بھی ہمارے جیسے بھی لیول کے لوگ تھے ان کو وہ دراصل سمجھا رہے ہیں تقاضوں کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور تمہاری تیاری وہی کامیاب ہوگی جس میں جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ مارٹ چونی سو ساتھ کی ایک نظم ہے اس نام سے تو اس میں تو وہ انہیں خوش خبری سنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہونے والے ہیں ہاں اس میں سو ساتھ نے ذکر کر دیا تھا وہ اسی میں کہتے ہیں نا کہ سفینہ برگ گل بنا لے گا کافلہ مور ناتو وہاں کا ہزار موجوں کی ہو کشا کشی ہے دریا سے بار ہوگا لیکن دب صاحب ایک چیز ہے کہ یہ فکر جو اسطلاح ہے یہ جو ترمنالوجی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی انیس سو تیس کے بعد اور خاص کر یہ یعنی تھرٹی سکس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ میں یہ پہلے انہوں نے علم عشق خیرد یہ استعمال ضرور کی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی نائنٹی تھرٹی سکس سیون کے بعد انہوں نے یعنی فقر جو ہے ایک قسم کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خودی کی تربیت کی انتہا انہوں نے بتایا مگر عام لوگ تو اسے فاقے کی طرف لے گئے اس فکر کو دوسری فکر سمجھ لے کہ آپ مطلب فاقے کرنے شکر دو گچنشنی اختیار کر لو پہاڑی میں کسی غار میں چھپ جاؤ یہ کرو وہ کرو چلے کٹو یہ دوسری طرف لے گئے یہ فقر یہ خودی کو جگھاتا ہے اور اس میں ان کے غزب کی جو ہے نا اپنا جو ہے نا اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سارے یا ہمارے جو دانشور ہیں یا جو بھی ہمارے طلبہ ہیں نا علمہ ہیں ہمارے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پروفیسر ہیں یہ سب کے لیے لازم ہے کہ پلیز یہ یہ ضرور ان کا چپٹر جو ہے نا یہ پلیز بلکت بلکت پلیز ارشاد تو فرماتے ہیں جی سر یعنی مخاطب عام ہمارا مسلم چیست فقر اے بندگانے ابو گل صحیح کہتا ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ فقر جو ہے یہ کیا ہے چیست فقر اے بندگانے ابو گل یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل تو یہ درست المجموع ہے یعنی راہ بھی سے مراد یہ ہے جہاں بھی جہاں بھی اچھا اچھا یعنی جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ یہ جہاں بھی جو ہے نا یہ زیادہ مشکل ہے جہاں بانی سے جیسے وہ خدا کو بھی کہتے ہیں خدای اگر درد سر ہے خدای کرنا درد سر درد بندگی کرنا یہ درد جگر ہے وہ جگہ آپ نے شیڑ دی ہے وہ جگہ اللہ کو بھی وہ شوقی سے کہتے ہیں کہ خدای احتمام میں خوشکتر ہے بلکل خداوندہ خدای درد سر ہے کہ مولا کریم مانا کہ خدای درد سر ہے ہاں کہ اس کا مطلب ہے لیکن کہتا ہے اللہ میم جو تُو نے میرے مرے کام سو پا ہے وہ بندگی استغفراللہ یہ درد سر نہیں درد جگر صحیح پلیز تو واقعی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو کوالیٹی کا یک دم کٹھا ہو جانا یہ مل کے جو ہے یہ یہ درویشی بنتی یا فکر بنتی کہ اس میں ایک راہ بھی ہو نگاہ ہو اور ایک زندہ دل ہو زندہ دل یہ لازمی ہیں یہ دو چیزیں اس شخصیت میں یعنی اس میں جہاں بھی رونا پیٹنا نہ ہو فکر فاگی یا فاگی شاکر نہ کرے یعنی آپ نے بلکل آگاہ ہو آگاہ ہو تو اس کو وہ فکر کارے خیش راہ سنجیدنس بردو حرف لا الہ پچیدنس کہتا ہے فکر کیا ہے کہ اپنا اپنے آپ کا جانچنا جائزہ لینا اور لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کو لا وائلہ اس کو اپنے اوپر تاری کرنے کا نام جو ہے فکر منی عمل کرنا صحیح جی 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 فکر خیبر گیر بانانے شہیر صحیح شہیر کہتے جو کی روٹی کو جی جی بستہ فطرہ کے او سلطان میر کہتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فکر ہے درویشی ہے یہاں حضرت علی کرم والا وجہ کی طرح اشارہ ہے کہ وہ جو کی روٹی کھاتے تھے لیکن انہوں نے یعنی فتح خیبر انہوں نے کیا جو کی روٹی کھا گیا مطلب ہی دیکھے رہے اور کہتا ہے کہ یہ جو فکر اہل فکر جو ہے کہتا ہے کہ وہ تو یعنی سلطان اور میر بڑے بڑا ان کا شکار جو ہوتا ہے وہ کہا سلطان اور میر ہے ان کو شکار کر کے اپنے بستے میں ڈال لے دیتا ہے فکر خیبر گیر با نانے شہیر بستہ فطرہ کو سلطان اور میر فکر زوکو شوکو تسلیم و رضاست ما امینیم ای مطا اے مصطفاست وہ کہتا تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ یہ میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطا ہے اور ہم اس کے امین ہیں یہ جو درویشی ہے فکر جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہ رکھو سمجھو ہم اس کے یہ بہت بڑی دولت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطا ہے یعنی ہمیں امانت دی گئے اور ہم اس کے ہمیں امانت دی گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے راکسہ صحیح یہ کتنی بڑی طاقت ہے فکر برکر رو بیان شبخون زند بر نوامس جہاں شبخون زند نوامس کہتے ہیں فطرت اور کائنات جی سر کس کے جو بڑے بڑے ہیں یہ مطلب ہے کہ بے شمار جو کائنات کے زمین ہے بہاڑ ہے مادنیات ہے کہتے ہیں یہ نہ صرف کہ فقر جو ہے یہ فرشتوں کو قابو کرتا ہے بلکہ فطرت اور کائنات کو ہی مستقر کرتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کر رو بیان کہتے ہیں فرشتوں کو فقر برکر رو بیان شبخون زند بر نوامس جہاں شبخون زند بر مقام دگر اندازت ترا عز جاج علماس می سازت ترا صحیح یہ جو ہوتا ہے نا ہیرہ ہاں دنیا کی سب سے سخت ترین چیز جو ہے نا ہیرہ ہے ایسی ہے زجاج کہتے ہیں آئینہ کو شیشے کو کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ تجھے ایک اور مقام کی طرف لے کے جاتا ہے تمہیں کوالیفائی کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا شیشے سے ہیرہ بنا دیتا ہے کہ اگر تم کمزور ہو مایوس ہو غلام ہو تو تمہیں اس کا افیہ سے نکال کر وہ جو کیا کرتا ہے وہ تمہیں حکومت دیتا ہے اتدار دیتا ہے کیا بات برگ و سازے ہو قرآن عظیم مرد درویشی نا گنجد درگلیم کہتا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فقر کا جو جو اس کا برگ و سامان ہے جو اس کا جو جس پر وہ بروسہ کرتا ہے وہ قرآن عظیم ہے بلکل اور یہ وہ درویش ہے کہ جو یعنی گوژڑی میں نہیں سماتا بلکہ قرآن عظیم جس کا آیت کا یہ مفہوم ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جب تم صلاح کا نظام قائم کرو گے یعنی اسلام کا نظام قائم کرو گے تو میں تمہیں مطمئن بھی کروں گا اتمنان بھی دوں گا اور حکومت بھی دوں گا ماشاءاللہ بلکل یہ اسی کا ترجمہ ہے بلکل گرچہ اندر بزم کم گویت سخن جک دمے او گرمیے صد انجمن کہ یہ درویشی جو ہے جو اس کا حامل ہوتا ہے جو کوالیفائی کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ محفل میں وہ اونچی نیچی باتیں نہیں کرتا وہ کم گو ہوتا ہے چھوٹی باتیں نہیں کرتا بلکل دیکھتے ہیں حالانکہ وہ اس پوری محفل میں وہ ایک قسم کا وہی ٹیلنٹیڈ ہوتا ہے وہ اس کو سب پتا ہوتا ہے مگر خاموش لیتا ہے خاموش لیتا ہے صحیح بات بے پرارا زوکے پرواز دہد پشا را تمکین شہباز دہد پشا کہتے ہیں پیسو کو کہتا ہے بے پرارا مطلب جو کمزور لوگ ہیں جو یعنی ظلم دتکارے ہوئے لوگ ہیں غلام لوگ ہیں کہتا ہے کہ اگر یہ کوالیفائی کر لے تو یہ یعنی جس طرح ایک ایسا پرندہ جس کے پر نہ ہو اور وہ انہیں کے قابل بنا جائے بے پرارا زوکے پرواز دہد پشا را تمکین شہباز دہد کہ یہ پشا جو ہے مطلب انتہائی کمزور جو ہے نا پرندہ جو ہے پدی یا چڑیا یا پسو جو ہے نا اس کو بھی یہ شہباز بنا دیتے ہیں بے شرط ہے کہ تم کوالیفائی کر لو باسلاتی درفتد مرد فقیر اشکوہ بوریہ لرزت صریف اور یہ جو یہ جو فقر ہے یہ بادشاہوں کے ساتھ لڑائی پر آمادہ کرتا تمہیں یہ ان سے کمپرومائز نہیں کرتا ان کی غلامی نہیں کرتا جب یہ کہتا ہے نا جب یہ کہتا ہے لا الہ یعنی دوسرے جس طرح اقبال نے بانگے درامے کہا ہے نا کہ سوائے خدا کے سروری زیبہ فقط از ذات بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے وہی باقی بتانی آدھری کہتا ہے یہ کسی بادشاہ کو لفٹ نہیں کراتا بلکل بلکل باسلاتی درفتد مرد فقیر اشکوہ بوریہ لرزت سریر کہتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی اس کے بوریوں سے وہ خوف کھاتی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کا جب نعرہ لاتا ہے کسی شہر میں تو کہتا ہے کہ جنابنا ببلکل بھی جو ہے نا اس کے جبر و ظلم بادشاہوں کے یہ اس سے نجات لاتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں فقر کے حوالے سے عوام کو منظم کر کے یہ سرمایہ داری کے خلاف بادشاہوں کے خلاف یہ اس کو لڑانے پر عمادہ کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ اس کی کیفریت فقر کی اس طرح ہے کہ جس طرح شاہین جو ہے وہ کسی علاقے میں ڈر کے مارے جائے نہ حالانکہ شاہین خود بڑا لیکن یہ فقر جو ہے یہ ایسی یعنی لوگوں میں ایسی حالات پیدا کرتا ہے کہ کوئی جہبر و ظلم شخص ان پر حکومت نہیں کر سکتا کہتا ہے اس کی قوت جو ہے یہ جذب و سلوک سے ہے لا الہ الا اللہ سے جذب و سلوک اور اس پر پختہ ایمان اور یہ ہمیشہ جو ہے نا ملکیت کے خلاف ان کے سامنے نارا لا ملو کہتا ہے کہ یہ جو ملکیت کے ہم نہیں مانتے صحیح آتشِ ما سوزنا کا اسخاکے ہو اور مسلمانوں یاد رکھو کہ ہم اگر قوت میں رکھتے ہیں یا ہمارے اندر جو یہ ایک طاقت ہے وہ فقر کی وجہ سے ہے شولہ ترصد از خسو خاشاکے ہو یہاں تک کہ بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ بڑا صاحب وہ کرو فرم جو ہے نا وہ بھی یہ اس درویشی یا فقر سے ڈرتا ہے برنا فیدت ملت اندر نبرد تا درو باقیس یک درویش مرد کہتا ہے یاد رکھو کہ کسی قوم کے اندر اگر ایک بھی فقر درویش باقی ہے وہ کبھی سرنڈر نہیں ہوتا کیا بات ہے وہ کبھی لڑائی میں مار نہیں کرتے بشرت کن میں ایک بندہ بھی ہو ناکسا برنا فیدت ملت اندر نبرد تا درو باقیس یک درویش مرد آبروے مازہ استغنائے اوست سوزے مازہ شوکے بے پروائے اوست اور اے مسلمانوں ہماری تمام آبرو ہماری غیرت جو ہے نا اس فقر کی وہ استغناسے ہیں اور ہمارا جو سوز ہے اور شوک جو ہے وہ بھی اسی کی بطولت ہے ایسی اور اے مسلمانوں خیشتن را اندری آئی نبی تا ترہ بکشت سلطان مبی اور لوگوں اپنے آپ کو اس رازو میں تولو اس فقر میں اپنے آپ کو جنچو صحیح خیشتن را اندری آئی نبی اپنے آپ کو اس فقر کے آئینے میں دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو صحیح تا ترہ بکشت سلطان مبی حکمت دین دل نوازی ہائے فقر ٹھیک صحیح کہتا ہے یہ دین کی حکمت جو ہے نا یہ یہ دل نوازی سے ہے آئے آئے کیا بات اور قوت دین بے نیازی ہائے فقر اور جناب نا دین کی جو قوت ہے اس فقر کی خودداری اور غیرد سے تو میں امید کرتا ہوں ڈاک صاحب کے آج کے اس فقر کے عنوان سے ہمارے ٹھیک 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 انشاءاللہ یہ اور ہمارے ہمارا جو مستقبل ہے ڈاک صاحب اسی فقر سے ہی وہ جڑا ہوگا یہ آج کا حصہ ہو گیا آج کا پہلے حصہ بہت بہت شکریہ ساتھ تینکیو ویری مست سون ہے صرف جو امید ہے ہمارے اے باب و اکرام طلبہ و طالبات جو سمات فرما رہے تھے وہ اس چیز کو سمجھنی کوش کریں گے اور اس پہ عمل کرنی کوش کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور حلام توفیق دے کہ افکارِ علامہ ایک بار حمد اللہ علیہ پہ ہم عمل کر سکے جو کہ قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے تو پاکستان زندہ بات